اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ نبی کریم ونحن علی ذالک عالمین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سروت شاہی نتاج خسرہ دی لے جائے گا سروت شاہی نتاج خسرہ دی لے جائے گا تو فقط اللہ کے گھر عشق نبی لے جائے گا اور جس کے سینے میں جلتا ہو علم قرآن کا چراغ باپ ماں کو جنت میں بیٹا وحی لے جائے گا باپ ماں کو جنت میں بیٹا وحی لے جائے گا اور تھام لو مسلک احمد رضا کو تھام لو تم کو جنت میں فقط رستا یہی لے جائے گا تم کو جنت میں فقط رستا یہی لے جائے گا سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ و سلاما اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اور اگر مسلمان تربیتِ اولاد پر غور کر لے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے اولاد کے جو ماں باپ پر حقوق ہے ان کو پہچانے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر کبھی بھی اس اولاد کو والدین کی فضیلت بتانے کی ضرورت نہیں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے بڑی دن خراش بات ہے کہ والدین کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں لیکن والدین اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں بچوں کے اچھی تعلیم و تربیت کرنا بچوں کو عدب سکھانا بچوں کا اچھا نام رکھنا اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا اور علم دین سے آراستہ و پیراستہ کرنا یہ والدین پر بچوں کے لیے لازم اور ضروری ہے لیکن آج کچھ مسلمانوں کو چھوڑ دیا جائے تو ہر مسلمان اپنے بچوں کو مغربی تحذیب و تمدن میں ڈھالتا ہے یا پھر وہ ان کی تعلیم و تربیت نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بچے مغربی تحذیب و تمدن سیکھ جاتے ہیں اور وہ بچے ہر وہ کام کرتے ہیں جو مغرب میں انجام دیا جاتا ہے آج چاہے بچوں کا مشاہدہ کیجئے اور سب سے بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمان یہ بھول جاتا ہے کہ جب تک بچے نابالغ ہوتے ہیں اور اس بچے کو اگر کوئی غیر شریعی کام کرایا جائے یا اس کی وضاقتہ غیر شریعی کی جائے چونکہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا ہے تو وہ مرفوڑ القلم ہوتا ہے اس کے نام اعمال میں اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے لیکن یاد رہے جب وہ نابالغ بچے غیر شریعی کام کرتے ہیں ان کے والدین ان سے غیر شریعی کام کراتے ہیں تو ان تمام کاموں کا گناہ اس کے والدین کے سر پر جاتا ہے آج دیکھئے پانچ یا چار سال کا بچہ ہے جو ابھی اچھی طرح کی کیسے بولنا تک نہیں جانتا لیکن آپ ان کے بالوں کی کٹنگ کو دیکھیں تو بالوں کی کٹنگ دیکھنے کے بعد آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان بچہ یا غیر مسلم بچہ ہے تو جب آپ اپنے بچے کی ایسی وضا قطع بناتے ہیں کہ اس سے غیر شریعی کام کراتے ہیں اور پھر جب وہی بچہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے کہ جس کو آپ نے بالغ ہونے تک کبھی یہ نہیں سکھایا کہ اے میرے بچے کہ تو فلا کام کرے گا تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اور فلا کام میں اتنا گناہ ہے پھر اسی بچے سے جب آپ یہ بتاتے ہیں قرآن اور احادیث سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ والدین کی تاعت اور فرما برداری کرنا چاہئے یا اسی بچے سے آپ کہتے ہیں کہ اے میرے بچے اگر تو اپنے والدین کی تاعت اور فرما برداری نہیں کرے گا تو اللہ تعالی تیری نہ کوئی نفر نماز قبول فرمائے گا اور نہ تیرا فرض قبول فرمائے گا تو وہ بچہ کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ بچہ نہ تو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے یہاں تک کہ وہ نمازوں سے بھی رک جاتا ہے تو سوچتا جب میری نماز قبول ہی نہیں ہوگی تو پڑھنے سے کیا فائدہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز کی بھی پابندی کرتا اور اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رداللہی فی ردالوالد اللہ تعالی کی رضا والد کی رضا میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے لیکن جس بچے کو آپ نے شریعت کا علم نہیں سکھایا تو وہ بچہ کیسے سمجھ پائے گا کہ حدیث کا مقام کیا ہے اور قرآن کی آیت کا مقام کیا ہے آپ نے اس کو آخرت کے بارے میں بتایا ہی نہیں وہ تو صرف یہ جانتا ہے کہ مشرقی تہذیب و تمدن کس طرح ہے اور اس پر کس طرح سے مجھے عمل کرنا ہے آج بچوں کے بالوں کے کٹنگ دیکھی جائے تو اس کو دیکھ کر کے شرم آتی ہے اور اگر یہاں تک ہے جب وہی بچے بالغ ہو جاتے ہیں اور ان کی داڑی نکل آتی ہے تو داڑی کا ایسا ایسا ڈیزائن نکالتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے یہود و نصارہ بھی شرم آ جائیں آپ مجھے بتائیے ان تمام تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ پر تھی آپ نے کبھی اپنے بچے کو بتانے کی کوشش کی کہ اے بچے داڑی رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کسی ایکتر کی یا کسی گھلالی کے اختیدہ نہیں اگر آپ کا وہی بچہ سنت رسول سمجھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے شریعت کے مطابق دالی رکھتا تو اس کی دالی رکھنے کا ثواب آپ کے بچے کو بھی ملتا اور آپ کو بھی اس کا نام عمال میں اس کے جو نام عمال میں نیکیہ مل رہی ہے اس کا ثواب آپ کے نام عمال میں بھی لکھا جاتا لیکن آج مسلمان اس پر غور نہیں کرتا اور والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے موہ میں حرام کا لقمہ نہ جانے لیں وہ حرام کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے ہر محنت کا کام یہ ضروری نہیں کہ جائز ہو سوری کرنے میں لوٹ مار کرنے میں محنت ضرور ہے لیکن اس کو آپ جائز قرار نہیں دے سکتے اسی طرح سے کسی انسان کا ذریعے معاش حرام سرائے سے ہے تو وہ روزی بھی آپ کے لئے حلال نہیں اگر آپ اپنے بچوں کے موہ میں حرام کا لقمہ ڈال رہے ہیں تو آپ کے بچوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا اور اس کا گناہ آپ کے نام عمال میں بھی لکھا جائے گا جس کا حشر کے میدان میں آپ کو جواب دینا ہوگا نبی پاک شاہی بے لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں یا ان کے خرد و نوش کا انتظام کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ جو تم اپنے بچوں پر خرش کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے اس کا بھی سواب آپ کو ملتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی عورت کے موں میں حلال کا لقمہ ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کے نام اعمال میں اس کو نیکیاں ملتی ہیں لیکن اسی کا الٹا دیکھئے وہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ اگر کوئی انسان بیاز کا کاروبار کرتا ہے حرام ذرائع سے روزی کماتا ہے تو اس کے اولاد پر اس کا کیا اثر ہوگا کبھی بھی اس کے اولاد اس کی اطاعت اور فرما بردار نہیں ہو سکتی اس لیے کہ آپ نے اس کو جو لقمہ کھلایا ہے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے کھلایا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا آپ نے اس ذریعے سے اس پیسے کو کمایا ہے اور اپنے بچوں کو کھلایا ہے اور اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا حشر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کل لکم رائعین کل لکم مسئول ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر انسان جواب دے ہے اگر آپ نے اپنی ڈوٹی کو نہیں نبایا اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت نہیں کی تو اس کا جواب آپ کو حشر کے میدان میں دینا ہوگا اور اس لیے چاہیے کہ انسان اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آ راستہ و پہ راستہ کریں اور جب آپ اپنے بچوں کو اسلامی تحزیب و تمدن سکھائیں گے تو اسے اسلامی تحزیب و تمدن میں والدین کیا کیا عدب و احترام ہے اساتیزہ کا کیا عدب و احترام ہے جب آپ کے بچے تمام چیزیں سیکھیں گے تو آپ کا عدب و احترام کریں گے اور اگر آپ اپنے بچوں کو مشرقی تحزیب و تمدن میں یا تو خود ڈھالیں گے یا اگر وہ ڈھل رہے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ یاد رکھئے مغربی تحزیب و تمدن میں اولڈ ایج ہوم بھی آتا ہے یعنی جس کو برد آشرم بولتے ہیں لوگ اسلام پر تانہ زنی کرتے ہیں آج لوگ اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے مقام کو اتنا بلند فرمایا کہ ایک شخص نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نظر مانی کہ اگر میرا فلاہ کام ہو جائے گا تو میں جنت کی چوکھٹ کے نچلے اور اوپر کے دروازے کا بوسہ دوں گا تو وہ شخص سرکار کی بارگاہ میں جب یہ عرض کرتا ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کے قدموں کو چوم لے یہ جنت کے اوپر کے دروازے کی چوکھٹ کا چومنا ہے اور اپنی والدہ کے قدموں کو چوم لے تیری منت پوری ہو جائے گی تو اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ برداشرم بنایا جائے لیکن آج مسلمان اپنے بچوں کو مغربی تحزیم و تمدن سکھاتا ہے پھر وہی بچے جب مغربی تحزیم و تمدن میں دیکھتے ہیں تو اس کے خصوصیات بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ برداشرم میں باپ کو چھوڑا جائے آپ مجھے بتائیے تیرے ماں باپ تیرے لئے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے کوئی انسان اپنی جنت کو اپنے آپ سے دور کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کر سکتا لیکن یہ انسان کرے گا کب یہ تب ہی کر سکتا ہے جبکہ اس کو ماں باپ کا مقام اور مرتبہ معلوم ہو اور ماں باپ کا مقام اور مرتبہ سیکھنا ہے تو کسی انگریز سے یا یہود و نصارہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ماں باپ تیرے لئے جنت ہے اور تیرے لئے جہنم بھی ہے اگر تو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو تیرے ماں باپ تیرے لئے جنت ہے اور ان کی نافرمانی کرے گا ان کو ناراض کرے گا تو تیرے لئے وہ جہنم میں جانے کا سبب بھی ہیں تو اس لئے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہیے اور حرام کے لقمے سے بچانا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روح سکتا اسی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ باپ کہ جس کے بچے زیادہ ہو اور اس کے انکم کم ہو اس کے آمدنی کم ہو اور وہ اپنے بچوں کو حرام لقمے سے بچائے تو کل حشر کے میدان میں کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی تو اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا چاہیے اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں سے اور ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو کہیں اچھا رشتہ تلاش کر کے اور اچھا رشتہ وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو بلکہ اچھا رشتہ وہ ہوتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہو جس گھر میں اسلامیک ماحول ہو اس گھر میں شادی کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان شادی تین وجوہات سے کرتا ہے یا تو مال و دولت کی وجہ سے یا خوبصورتی کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو یعنی جو زیادہ دیندار ہے اس کے گھر میں رشتہ تلاش کرو اور آج لوگ اس کا بھی تمیز نہیں کرتے کہا کا تو دیندار بد مذہب لوگوں میں بھی رشتہ کر دیتے ہیں اور آج رشتے کی بات تو چھوڑیے رشتہ کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی بچے خود سے ہی رشتہ کر لیتے ہیں تو یہ آپ ہی کی تعلیم و تربیت کے ناقص ہونے کی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑکیوں کے تعلق سے مسلم شریف کے الفاظ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنو راضی ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا کسی کے پاس میں دو بیٹیاں ہوں اور وہ بالغ ہونے تک اس کے گھر میں رہے سرکار نے ارشاد فرمایا تو میں اور وہ ایک ساتھ جنت میں ہوں گے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا اور انگلیوں کے اشارے سے فرمایا کہ وہ اور میں ان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا بلکہ جتنا انگلیوں میں فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوگا اور وہ شخص میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا کون؟ جس نے اپنی بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی بالغ ہونے تک اس کے گھر میں رہی پھر اس نے ان کی شادی کا انتظام کر دیا تو وہ انسان میرے ساتھ جنت میں جائے گا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے یہاں تین بیٹیاں ہوں اور وہ تینوں بیٹیوں کی پرورش کرے اور پرورش کر کے یہاں تک کہ وہ مستغنی ہو جائے ان کا نکاح ہو جائے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے ان کی پرورش کے سبب یہ سن کر کے ایک شخص نے سرکار کی بارگاہ میں ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دو بیٹیاں ہوں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ایک شخص نے سرکار کی بارگاہ میں ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ایک بیٹی ہو اس کے لئے کیا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور وہ جب نکاح کے قابل ہو جائے اس کا نکاح کر دے تو اس شخص پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس میں بیٹیاں نہ ہو اگر بہنیں ہو اس کے پاس اگر تین بہنیں ہیں تینوں بہنوں کا نکاح کر دے اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے دو ہو اگر دو کا نکاح کر دے اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اگر ایک بیٹی ہو اس ایک بیٹی کا نکاح کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا ہے ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا حق دیا ہے اتنا حق دیا ہے کہ اگر اس کا باپ ہو یا اس کا بھائی ہو اگر اس کی پرورش کرتا ہے تو اس کی پرورش کا کوئی عام بدلہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جایا کرتی ہے تو اس سے بڑا عورت کا حق کیا ہو سکتا ہے اور کوئی کفار یا مشرکین عورت کو اس کے برابر کیا حق دے سکتا ہے حضرات محترم اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی جائے اور ان کا اچھی جگہ پر رشتہ کر کے ان کی شادی کر دی جائے تو بس کیونکہ وقت کم ہے یہی تک میں بس سمجھتا ہوں آپ لوگ اس پر عمل کریں حرام کا لقمہ ان کے موں میں نہ جاننے دیں اور بد مذہبوں میں ان کے رشتے نہ کریں اور کوشش کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ کہ خود سے رشتہ کر لیں آپ اس سے پہلے ہی ان کا رشتہ اور شادی کرنے کی کوشش کریں اور ان کو دینی تعلیم سے آرستہ و پیراستہ کریں ہر والدین پر یہ فرض ہے اور لازم ہے اور جب آپ کے بچے کچھ بڑے ہو جائیں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے بارے میں بتائیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنا فرض یا واجب ہی نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے اگر کوئی سرکار سے محبت نہیں کرتا ہے تو وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا اس لیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی